بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا ایک اہم ایشو پہ بات کرنے کا جناب سپیکر صاحب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جمعہ کی دن پاکستان تارکین صاحب کی مرکزی قیادت نے بانی چیرمن پاکستان تارکین صاحب عمران خان کی کال پہ ایک پرامن احتجاج کا پروگرام بنایا تھا اور سپیکر صاحب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بار بار ہم جلسوں کے لیے احتجاج کے لیے وفا کی حکومت سے پانجاب حکومت سے اجازت لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں پرامن احتجاج اور جلسوں کی اجازت نہیں دیتی اس وجہ سے جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اسی سے پاکستان تارکین صاحب کو محروم رکھا جا رہا ہے پچھلی دو سالوں سے اور جس طرح سے پاکستان تارکین صاحب کی ایک منتخب حکومت کو گرائیا گیا وہ بھی سب پاکستانیوں کو پتا ہے لیکن جناب سپیکر صاحب پرسوہ مارا ایک پرامن احتجاج جو یہاں سے اس صبح کی چیپ اگزیکٹیو علی امین خان کی قیادت میں روانہ ہوا پرامن احتجاج تھا سب کو پتا ہے اس ملک کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جتنی بھی ہماری لوگ تھی وہ ساری نہیتی تھی کسی کی پاس بھی ایسا کوئی غیر قانونی اسلحہ یا کوئی اس طرح کی چیزی نہیں تھی جس پہ یہ ہماری خلاب ہماری احتجاج کی خلاب ایکشن لیتی جناب سپیکر صاحب پرسو جب یہاں سے ہم روانہ ہوئی تو سب سے پہلی اٹک کی مقام پی جہاں سے ہماری باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے وہاں پی رکاوٹی کڑی کی گئی تھی موٹروے کو تقریباً بیس پچیس جگہ سے کودہ گیا تھا جو اس ملک کی لوگوں کی ٹیکس کی پیسو سے بنا موٹروے ہے اس میں خندقی کودی گئی تھی کنٹینرز لگائی گئی تھی اور پانجاب پولیس اور اس کے ساتھ رینجرز کی دستی وہ وہاں پی ڈیپیوٹ ہوئی تھی اور جب ہمارا یہ پورامن قابلہ اٹک پل کو کراس کر کے گیا تو وہاں سے ہماری اوپر وہاں پی ہماری جتنی بھی کارکون تھی جو پورامن تھی ان کی اوپر آنسو گیس کی شل اور اس کی ساتھ ساتھ ڈائریکٹ سٹریٹ فائرنگ یہ شروع ہو گئی بہت سے ہماری کارکون اس میں زخمی بھی ہو گئی اور بہت سے لوگوں کو وہاں پی ڈبل ون ڈبل ٹو اور جو ہماری میڈیکل ٹیمز تھی انہوں نے فرسٹ ایڈ بھی دیا جنابی سپیکر صاحب پھر ساری رات صبح ساڑھے آٹھ بجی تک برہان انٹرچینج پہ اس کی ساتھ ہماری اوپر اس طرح آنسو گیس گراتی رہی جیسے ہم کسی دشمن ملک سے آئی ہوئی لوگ ہو یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگرد ہو تو یہ ظلم بھی کیا گیا پھر ہمارا جانا صرف ڈی چوک تک تھا ہمیں حکم تھا کہ ڈی چوک تک جا کے اپنا پرامن احتجاج کریں اور اس کو ختم کریں جب چیپ منسٹر صاحب اور ہمارے کارکون جن کا آئین حق ہے وہ جب ڈی چوک پہ پہنچ گئی سب کو پتا ہے کہ علی امین صاحب نے شارٹ دو تین منٹ کی سپیچ کر کی وہ چلے گئی کیپی ہاؤس میں اور جس طرح سپیکر صاحب آپ کو بھی پتایا اور سب پاکستان کو پتا ہے کہ کیپی ہاؤس ہمارا واحد وہ جگہ اسلام آباد میں جو فیڈریشن کے علامت ہے یعنی کیپی ہاؤس میں وہ لوگ جو ہماری ایم پی ایز ایم ایس سنیٹرز کیپی سے تعلق رکھتی ہے وہاں پی جاتی ہے اماری لئے ایک مقدس مقام ہے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کیلئے جیچکیو کور کمانڈر ہاؤس یہ مقدس ہے اس طرح اس ایوان کی جتنی بھی لوگ ہے ان کیلئے اور اس صبح کی عوام کیلئے کیپی ہاؤس اتنا ہی مقدس ہے جتنا کور کمانڈر ہاؤس ہے جتنا جیچکیو ہے یا جتنا اسٹیبلشمنٹ کے اور جگہ ہے لیکن جب وہاں پی علی امین صاحب جاتی ہے تو غیر قانونی طور پہ غیر آئینی طور پہ وہاں پہ اسلام آباد کی پولیس اور اس کی ساتھ رینجرز وہ کیپی آس پہ ریٹ کرتے ہیں اور ہماری صوبی کی ایک منتخب وزیراعلا جو آج تک مسنگ ہے کل سے اور دو تہائی اکثریت والا وزیراعلا سب کو یہاں پی پتا ہے کہ وہ اس صوبی کی چیپ اگزیکٹیو ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں اس طرح علمیہ کبھی نہیں آیا کہ ایک منتخب وزیراعلا کو آپ وہاں پہ ریٹ پہ ہیں اس کو مسنگ کریں اور آج تک اس کا پتا نہیں ہے سپیکر صاحب جس طرح آج آپ نے رولنگ دی کہ کل آئی جی اور چیپ سیکٹری یہاں پہ آجائے تو میرے خیال میں یہ ریسپانسیبلیٹی ان کی بنتی ہے کیونکہ وزیراعلا صاحب اکیلی مسنگ نہیں ہے ان کے ساتھ ہماری دو تین ایم پی ایس بھی مسنگ ہے اس کے علاوہ وزیراعلا صاحب جو سٹاپ ہے جو ان کی سیکیورٹی پہ محمود لوگ تھی وہ بھی مسنگ ہے تو میرے خیال میں اگر اس طرح روایت پاکستان میں ستتر سال بعد نئی روایت بنتی ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا جناب سپیکر صاحب اگر یہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو ایجنسیا جو اس ملک کی بقا کیلئے اور اس ملک کی حفاظت کیلئے بیٹی ہے اگر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی خلاف اس طرح کی ہتکنڈی استعمال کرتی ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک منتخب وزیراعلا کی اوپر ریٹ کرے اور اس کو میسنگ کریں ہم نے سوات آپریشن میں وزیرستان آپریشن میں اور کوئٹا میں ہم سنتی تھی کہ وہاں پہ لوگ میسنگ ہو جاتی ہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک منتخب نمائندہ میسنگ ہوا ہے یا ایک صوبی کا وزیراعلا میسنگ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے جو یہاں بھی مسلط ہے پوری ملک میں یا تو اس طرح کریں کہ اسٹیبلشمنٹ آ جائے اور اس ساری ملک کو ٹیک ٹیکور کر لے قبضہ کر لے ستتر سال میں ویسی بھی چالیس سال انہوں نے حکومت کی ہے انہوں نے امریت کی طرح حکومت کی ہے تو باقی بھی کر لے یہ اسمبلیاں ختم کریں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسمبلی میں آ جائے عام اسمبلی میں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آ جائے تو یہ اپنی بندی بٹھا لے اپنی کارنل بٹھا لے اپنی جرنل بٹھا دے اپنی میجر بٹھا دے ان اسمبلیوں میں اگر وہ ملک چلا سکتے تو چلا لے اگر یہ ملک نہیں چلا سکتے اور چالیس سال انہوں نے یہاں اس ملک پہ حکومت کی ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے تو میرے خیال میں اگر یہ اس ملک کو کچھ کو نہیں چلا سکتے تو یہ چوبس کلوڑ عوام کو کیسی چلائیں گی اور اس پاکستان کو کیسی چلائیں گی جناب سپیکر صاحب یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہم آپ کے وساطت سے کلیر انسٹرکشن کلیر رولنگ چاہتی ہے کہ سی ایم صاحب کو چوبس گینٹے کے اندر اندر اس کو آنا چاہیے اور اس کو کیونکہ وفاقی حکومت کا جو وہ ٹٹو بیٹا ہوا ہے موسی نقوی آج انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ایجنسی کی پاس سی ایم صاحب نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اگر ملک کا ایک وزیر داخلہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو پھر مجھے بتائیں اگر اس ملک میں ایک منتخب وزیر اعلیہ اور دو تہائی اکثریت کی صوبی والا وزیر اعلیہ اس کو پتہ اس کی پوسکہ پتہ نہیں اور اس کی جان محفوظ نہیں ہے تو یہ جو ملک اس ملک کی جو چوبس کروڑا ہوا میں کیا یہ محفوظ ہے یہ محفوظ نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اور وہاں بھی سپیکر اور وہاں بھی کیپی ہاؤس میں جو ہوا یہ جن لوگوں کو لے کے آئی تھی اسلام آباد پولیس اور برینجرز کو وہاں بھی اس نے نہ خواتین کو بخشا نہ وہاں بھی انہوں نے بزرگوں کو بخشا نہ وہاں بھی انہوں نے نوجوانوں کو بخشا ان کو مارا بھی ان کو پیٹا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ چوری کی جو ڈکے دی کی یہ تو ڈاکہ مار لوگ ہیں ڈاکی کرنے کے لئے آئی تھی لوگوں کی گاڑیوں سے پیسی چھرائی لوگوں کی گاڑیوں سے جوتی تک چھرائی کی لے کی گئی کپڑی تک اتار کی چھرائی کی لے کی گئی تو میرے خیال میں اگر ہماری ملک کی پولیس کا اور سیکیورٹی ایجنسیوں کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ پہلی تو انہوں نے کیپی میں جب ہماری حکومت خب تم ہوئی ہے اور نو مئی کا انہوں نے ایک ڈراما رچھایا ایک ساختہ ڈراما رچھایا اور جب ہم کہتی ہے کہ اس ڈرامی کی اس کی جوڈیشنل انکوئیری کری تو پھر کوئی جوڈیشنل انکوئیری نہیں کرتا نہ سپریم کورٹ کرتا ہے اور نہ یہ ایمپورٹڈ حکومت کرتا ہے کیونکہ اگر وہ اگر وہ ڈراما بینقاب ہوتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ بینقاب ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سارا کر آیا تھا ہم تو کہتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان تارکین صاحب کی لیڈرشپ تھی یا کرکن تھی اگر وہ نو مئی میں ملوث تھی تو ان کو پیش کرے عدالتوں میں اگر وہ گناہگار ہے تو ان کو سزا ہوگی اگر وہ گناہگار نہیں ہے اور ان کی خلاف آپ کی پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر چور آپ خود ہے ڈراما آپ لوگوں نے خود رچایا تھا آپ لوگوں نے اور جس طرح خان صاحب کہہ رہا ہے کہ نو مئی کی جوڈیشن انکوائری کرائی لیکن یہ ابھی تک ایک سال نہیں دو سال ہو گئی لیکن سپیکر صاحب یہ اس جو انہوں نے خود ساختا ڈراما رچایا تھا اس کی جوڈیشن انکوائری نہیں کرنی دیتی کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی پورٹیجز کیمرے لگی ہوئی ہے تو ان پورٹیجز کو نکالو ان ویڈیوز کو نکالو تاکہ اگر جن لوگوں نے یہ کہتا ان کو سزا ملے یہ تو وہ کراتی نہیں ہے کہ انہوں نے سارا ڈراما انہوں نے خود کرائی تھا جناب سپیکر صاحب کے پی آؤ اس میں جو انہوں نے چوری کی جو ڈکیٹی کی اور جو لوگوں کو میس کیا ہے میسنگ کیا ہے اس پہ ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور میرے خیال میں اس ملک کی بخاہ اس ملک کی سلامتی یہ ان لوگوں کو عزیز نہیں ہے میرے خیال میں یہ صرف لٹ مار کے لئے بیٹی ہے یہ چاہتے ہیں کہ باقی ماندہ پاکستان ہے اس کو لٹ مار کے ذریعے ہم جو ہے نا باہر ملکوں پہ باہر ملکوں میں لے جائے جناب سپیکر صاحب یہ جس طرح جو حرکت ہو رہی ہے اور یہ جو پیڈریشن آج نہ مکمل ہے کیونکہ ایک صوبی کا وزیر اعلیٰ میسنگ ہے اور آج تک کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا تو جناب سپیکر صاحب یہ ایک بہت بڑا پیسچن مار کے کہ کہا ہے ہماری سیم صاحب ان کو چوبیس گنٹی کے اندر آنا چاہیے لانا چاہیے اور ان کو باقیدہ تورپین سب رویداد اس کو سنانی چاہیے کیونکہ ساتھ کیا ہوا اور اس ملک کی یہ لوگ جو یہاں پہ مسلط ہے میں پیڈی ایم کو اور میں اپوزیشن کو کچھ نہیں کہوں گا ہمارا اس کے ساتھ کوئی جگڑا ہے ہی نہیں ہمارا جو جگڑا ہے وہ دارک اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ جگڑا شروع کیا اور زیادتی شروع کیا ہے اس ملک کی تنظلی کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی جگڑا ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کل ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور کل بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا کیونکہ یہ آپس میں ہمیں لڑا رہی ہے ساری پارٹیوں کو لڑا رہی ہے اور جو مراعات ہے اور جو بینپٹس ہے وہ خود وہ لے رہے ہیں اور ہمیں لڑا کی اس لئے میں آج اپوزیشن پر کوئی بات ہی کروں گا ہی نہیں بلکہ اپوزیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کیونکہ چیپ منسٹر اکیلی پاکستان تارکین صاحب کا چیپ منسٹر نہیں ہے وہ اس صوبے کا منسٹر ہے اس صوبے کی چار کروڑ عوام کا منسٹر ہے اور آپ سب کا منسٹر ہے اپوزیشن کا بھی چیپ منسٹر ہے وہ اکیلہ کسی کا منسٹر نہیں ہے جناب سپیکر صاحب یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ان کے لئے آواز اٹھائے کیونکہ اگر یہ روایت آج یہاں شروع ہو گئی تو کل پھر یہ ہر پارٹی کی چیپ منسٹر کی ساتھ ہر حکومت کی چیپ منسٹر کی ساتھ اس طرح کریں گے اور سب کو بحزت اور زلیل کریں گی جناب سپیکر صاحب جس طرح ہماری دو تین ایم پی ایز وہ بھی مسنگ ہے ان کو بھی ریلیز ہونا چاہیے کہ وہ بھی آ جائے آپ اس کی بھی اس کی باری میں بھی اور پروڈکشن آرڈر جاری کریں تاکہ وہ بھی آ جائے کہ ان بیچاروں نے کیا گناہ کیا تھا اس کی ساتھ ہماری ہزاروں کارکن ابھی تک جو ہماری اطلاحات کوئی دو ڈائی ہزار کارکن جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تور پہ گریبتار ہے وہ لوگ جو پرامن احتجاج کیلئے گئی تھی وہ ساری وہاں پہ گریبتار ہے ان کو بھی ریلیز ہونا چاہیے جناب سپیکر صاحب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت تھی مرکز میں تو اس وقت مولانا صاحب نے بھی دو دپا لانگ مارش کیا تھا اور ایک دپا جب وہاں پہ بارش سرو گئی اور ٹنڈ سے وہ لوگ بیحال ہو گئی تو ہماری وہ مردی میدان عمران خان جو آج جیل میں بھی بیٹا ہوا ہے انہوں نے حکم دیا کہ ان کی لئے کانا بھی لے جاؤ ان مظاہرین کیلئے جو دردے میں بیٹی ہوئی تھی اور ان کیلئے گرم بستر بھی لے جاؤ اور اس پہ عمل بھی کیا گیا اور ان کیلئے کانا کانی کا بھی بندو بس کیا گیا تھا اور ان کیلئے بستر بھی لے کی گئی تھی بلاول صاحب مسلم لیگ انہوں نے بھی وہاں پہ لانگ مارش کیا تھا لیکن اس حکومت نے کوئی ہماری جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت جناب سپیکر صاحب انہوں نے کوئی قدغن اس کی اوپر نہیں لگائی تھی انہوں نے ان کو نہیں روکا تھا اور خان صاحب جب پرائیم منسٹر تھی تو انہوں نے کلی دل سے کہا تھا کہ یہ ان کا لیگل رائٹ ہے ان کو آنا چاہیے اور وہ گئی چار پانچ لانگ مارش ہو گئی درد نہیں ہو گئی لیکن کسی نے بھی نہیں روکا لیکن آج پاکستان تاریکن صاحب اپنی حق کیلئے اور خان صاحب کی رہائی کیلئے پرامن احتجاج کرتی ہے تو آج ان کی اوپر انزو گیس کی شل برسائی جاتی ہے ان کی اوپر سٹریٹ پائرنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا وہاں پہ نہیں ہوا اور آج ہمارے اتنی لوگ گریبتار ہیں جناب سپیکر صاحب یہ جو پرس و واقعہ کل جو واقعہ ہوا ہے اس پہ سارا ایوان غمزدہ بھی ہے غصے میں بھی ہے اور ساری پاکستان کے عوام غصہ میں ہے پاکستان تاریکن صاحب صبح خیبر پختنخواہ کی عوام اب سمجھتی ہے کہ اس صبح میں یا تو قانون کی حکمرانی ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کی حکمرانی ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ حکمرانی کرنی ہے اور غیر قانونی طور پہ کرنی ہے کیونکہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کوشش کریں گے آرٹیکل ون پور نائن کی آرٹیکل ایک سو انچاس کی کہ یہ چیپ سیکرٹری کو چیپ سیکرٹری کو اختیارات ڈیلیگیٹ کریں لیکن جناب سپیکر صاحب ہم نے ایک کشتیا جلائی ہے ہم سیاست کریں گے حق کی ساتھ سچ کی ساتھ اگر اس طرح کی کوئی غیر قانونی حرکت ہوتی ہے اور اس صبح کو چیپ سیکرٹری کو حوالہ کیا جاتا ہے تو ہم انشانلہ اس کو نہیں مانیں گے جس طرح نو مئی کی بات یا خان صاحب کی گریبتاری کی بات ہم نے جدوجہد کیے رول اللہ کیلئے جدوجہد کیے جمہوریت کیلئے جدوجہد کیے اس طرح انشانلہ ہماری جدوجہد اسمبلی میں بھی جاری رہے گی اور ہماری جدوجہد اس سڑکوں بھی بھی جاری رہے گی اور ہماری جدوجہد انشانلہ اپنی قوم کو جا کے سچ سچ بتائیں گی کہ اس ملک کے ساتھ کیا کنوار ہوتا رہا ہے ستتر سال تو اس کے لئے انشانلہ ہم تیار ہیں یہ جتنی بھی جتن کریں یہ جتنی بھی غیر قانونی کام کریں یہ جتنی بھی غیر قانونی افائیار کریں یہ جتنی بھی لوگوں کو مسنگ کریں انشانلہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گی حق اور ست کی جدوجہد کو جاری رکھیں گی خان صاحب کی ساتھ ہم شانہ بشانہ کڑے ہوں گی اور انشانلہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گی اور اس ملک میں قانون کی اکمرانی لائیں گی اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور حقیق آزادی کو لائیں گی شکریہ جناب سپیکر صاحب